موت کی سختیاں بہت سخت ہیں موت کی بہوشیاں سکرات الموت خمرات الموت مستند احمد بن حضر چابر حضر چابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تمنہ نہ کرو موت کی تمنہ نہ کرو جان کنی کی تکلیف بڑی سخت ہے جان کنی کی تکلیف بڑی سخت ہے اور یہ نیک بختی کی علامت ہے کہ اللہ کسی کی عمر لمبی کر دے اور اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور آپ کو بتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی جو تکلیف ہیں بہت شدید تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ میں وہ حدیث آتی ہے کہ جب آپ کو وہ موت کی تکلیف اور وہ حالت نزہ کی تکلیف شروع ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ رونے لگیں آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور فرماتی ہیں ہائی میرے باپ کی تکلیف ہائی میرے باپ کی تکلیف تو اس وقت حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی یہ جانکنی کی تکلیف ہے اس کے بعد اس کے بعد تمہارے باپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی اور تمہارے باپ کو موت کے وقت ایسی تکلیف آئی ہے جو آئندہ قیامت تک کسی کو نہیں آئے گی تمہارے باپ کو ایسی تکلیف آئی ہے جو آئندہ قیامت تک کسی کو نہیں آئے کی رب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کر کے ہمیں وہ موت کی تکلیفوں سے بچنے کی دعا بھی سکھائی اللہم آئینی علا غمرات الموت و سقرات الموت کہ اللہ وہ مرخلے جو بڑے مشکل ہیں بڑے ہی تکلیف نہیں ہیں اس میں میرا معاون بن جانا اس میں میری مدد کرنا موت کی بے ہوشیوں میں موت کی تنگیوں میں ہماری مدد فرمانا اللہم آئینی علا غمرات الموت و سقرات الموت اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا موت کے وقت کلمہ تیبہ زبان پہ جاری فرمانا اور اللہ موت کے وقت تک آخری لمحو آخری سانسوں تک کلمہ کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ 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 اللہ